محمد اللہ وآلہ وآلہ والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت العالمین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الاردین اما آباد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزلا فیه القرآن حدل لناس ببینات من الہداب الفرقان سلوات پڑھ دیں محمد آداب فحم قرآن کے عنوان سے یہ ہماری پہلی نشست ہے استاد محترم نے تقریباً سینتیس جلسوں میں آداب فحم قرآن کے عنوان سے قرآن فحمی کے آداب کو تفصیلی طور پر بیان کیا ہے بعد میں انہی دروز کو دو جلد کتاب میں شائع کیا گیا ہے دو زخیم جلدیں ہیں ساڑھ سات سو صفات پر مشتمل ایک جل ساڑھ سات سو اور دوسری جل ساڑھ سات سو تقریباً چودہ سو صفات پر مشتمل یہ آداب یہ کتاب آویلیبل ہے اگر آپ چاہیں تو برادران سے فرمائش کریں وہ آپ کے لئے مہیا کر سکتے ہیں آداب فحم قرآن قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا جو رویہ ہے اولاً تو وہ جو حق اس کتاب کا ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہو پا رہا ہے قرآن مجید کی قرآن کی محفلیں سج رہی ہیں قرآن مجید کا ذکر ہو رہا ہے ان تمام باتوں کے باوجود جو دلاؤں پر قرآن مجید کا اثر ہونا چاہیے وہ اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے جب ہم تلاوت کر رہے ہیں قرآن مجید کی تو تلاوت کے آداب کو ملحوظ رکھ رہے ہیں قرآن کر رہے ہیں تو قرآن کے آداب کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے لیکن جن آداب کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے وہ فہم قرآن کے آداب کہ قرآن مجید کے فہم سمجھنے کے بھی آداب ہے اگر ان آداب کی ریائت کر لی جائے تو وہ نور اور وہ سرور جو قرآن مجید کے فہم کے بعد حاصل ہونا چاہیے انسان کو حاصل ہوگا چونکہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے اس کے نتیجے میں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن نور قرآن ہمارے دلوں پر نہیں اتر پا رہا ہے اترے گا اس وقت جب ہم ان آداب کا لحاظ کر لیں گے جن آداب کا لحاظ کرنے کے لیے فہم قرآن فہم قرآن کے لیے جن آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے اگر ان آداب کا لحاظ کر لیں گے تو وہ نور وہ سرور حاصل ہوگا ملہ صدرہ شیرازی ایک بڑے فلوسفر گزریں اپنے زمانے کے جن کی مزار خم سے تھوڑے سے فاصلے پر تقریباً تیس چاریس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا کہک وہاں پر ان کی مزار موجود ہے ملہ صدرہ شیرازی انہوں نے اس سلسلے میں ایک کتاب لکھی مفاتح الغیب کے نام سے مفاتح الغیب میں کئی باتیں انہوں نے بیان کی لیکن ایک موضوع جو ان کا مفاتح الغیب میں ہے وہ یہی آداب فہم قرآن قرآن کو سمجھنے کے آداب کیا ہیں اسی کتاب کو بنیاد بنا کر استاد محترم نے تقریباً سینتیس دروس دیئے اور اس میں دس آداب بیان کیے قرآن مزید کی فہم قرآن کے دس آداب اس کتاب میں بیان کیے گئے چونکہ ہم سات آٹھ دن یا نو دن سے زیادہ یہاں پر آپ کے خدمت میں نہیں ہے تو شاید ممکن ہے تین آداب تک ہی ہم پہنچ پائیں بخیہ آداب آپ کے مطالعے پر چھوڑتے ہیں کہ آپ اس کتاب کو حاصل کر کے مطالعے کا شوف تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اہلِ ممبر افراد بھی ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ مطالعہ کریں پڑھیں جس کے نتیزے میں یہ ناشر جو کتابوں کو جو چھاپتے ہیں اور بیچتے ہیں ان کا اکثر گلائی ہوتا ہے کہ کتابیں ایک بار چھپ جاتی ہیں وہ پڑھی رہتی ہیں وہ کبھی بکتی نہیں ہیں یا ایک بار ہزار چھاپ لی تو پانچ سال تک بھی وہ ہزار کتابیں بکتی نہیں ہیں پانچ پانچ سال گزر جاتے چھے چھے سال گزر جاتے کیونکہ مطالعہ کا شوق ہم سے ختم ہو گیا ہے یہاں پر جو ہم اپنے وطن سے دور ہیں اور ایک موقع ہے کچھ نہ کچھ خالی وقت نکل جاتا ہے اس خالی وقت سے استفادہ کر کے کچھ اچھا لٹریچر کچھ اچھی کتابیں وہ کتابیں جس کے پڑھنے کے بعد ہماری فکر اور عمل میں ایک نمائیہ تبدیلی آئے ضروری جیسا باہر سٹال لگایا گیا ہے آپ کو زہمت ہی نہیں ہے آپ کو سن کر لکھنا نہیں ہے سن کر کسی نے لکھ کر ٹائپ کر کے چھپوا بھی دیا ہے فقط آپ کو لے کر مطالعہ کرنا ہے اور یہاں پہ امکان ہے کیونکہ وطن میں ہمارے پاس ہزاروں بہانے ہیں لیکن یہاں پر جو خالی وقت ہے اس سے اچھا استفادہ کر سکتے ہیں کہ ان صحت مند کتابوں کا مطالعہ اور وہ مطالعہ ٹائم پاس کے لئے نہ ہو جیسا ہماری مذہبی محفیلیں ٹائم پاس کا ذریعہ بن گئی ہیں کہ ہم آتے ہیں کہ بھئی کسی طرح کچھ دیر کے لئے ہمارا دل بہل جائے جو اکتا گئے ہیں کام کرتے کرتے اکتا ہڑ جو ہو گئی ہے وہ اکتا ہڑ کو دور کر دیں کس میں مذہبی محفیلوں میں آکے مذہبی محفیلیں ٹائم پاس کا ذریعہ نہیں ہیں مذہبی محفیلیں ٹبدیلی کا ذریعہ ہے ہمارے اندر ٹبدیلی آئے یہاں سے جب ہم جائیں تو کچھ ٹبدیلی لے کر جائیں ٹبدیلی کا احساس ہو ٹبدیلی آئے عملی طور پر ہمارے وجود میں تو لہٰذا مطالعہ کو بھی ٹائم پاس کے لئے نہیں بلکہ واقعاً اپنی زندگی میں ایک مذبت ایک پوزیٹیو چینج ایک مذبت ٹبدیلی ہے ہماری زندگی میں آئے اور سب کی کتابیں پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہیں اور نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم سب کی کتابیں پڑھیں جن کے بارے میں یقین ہے کہ یہ فکر ہمیں کچھ بنا دے گی یہ فکر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لا دے گی بس وہ ایک ہی کا صحیح سے مطالعہ کر کے اس کو اپنی زندگی میں اگر ہم امپلیمنٹ کر لیں اس کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کر لیں کافی تو قرآن مجید کے حوالے سے پہلا جو علمیاں ہمارے معاشرے میں ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے میں ہیں وہ اولاً قرآن پڑھنا ہی ہم نہیں جانتے پہلا جو مرحلہ ہے اسی میں فیل ہے قرآن پڑھنے کے مرحلے میں فیل ہے تو سمجھنا اور پھر سمجھ کر سمجھی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا عمل کرنا سانہ بھی مرحلہ ہے سیکنڈری چیز ہے پہلی چیز خود قرآن مجید پڑھنا ہے اور قرآن مجید پڑھنا فقط پڑھنے کے لئے نہیں ہے قرآن مجید پڑھنا سمجھنے کے لئے سمجھنا عمل کرنے کے لئے الٹیمیٹ چیز جو ہے وہ آخری بات یہ ہے کہ قرآن مجید برائے عمل ہے عمل کی کتاب ہے یہ البتہ اس کو سمجھنے کے لئے بعض آداب ہیں ان آداب کی اگر ریایت کر لی جائے قرآن مجید سمجھ میں آئے گا اور اگر ان آداب کی ریایت کیے بغیر ہم قرآن کو سمجھنا چاہیں گے تو ممکن ہے غلط سمجھیں اور اس غلط سمجھنے کے نتیجے میں ممکن ہے غلط عمل کریں اور اس غلط عمل کرنے کے نتیجے میں ممکن ہے نقصان اٹھائیں تو لہٰذا قرآن مجید کو سمجھنے کے بعض آداب ہیں ان آداب کا لحاظ ضروری تمہیدی گفتگو کے طور پر یہ عرض کرنا ہے کہ ماہ مبارک رمضان یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کا تعارف ہمارے ذہنوں میں کیسے ہے آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے ماہ رمضان کون سا مہینہ ہے فوراں آپ کے ذہن میں جواب یہ آئے گا ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے ہمارے ذہن میں یہی ہے نا ماہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے قرآن مجید ماہ رمضان کا تعارف انٹروڈکشن روزوں سے نہیں کروایا اولاً تو قرآن مجید میں کسی مہینے کا نام ذکر ہے ہی نہیں سوائے ماہ مبارک رمضان آپ پوری قرآن مجید دیکھ لیجئے سوائے ماہ مبارک رمضان کے نام کے کسی اور مہینے کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے اور ماہ مبارک رمضان کا تعارف جو قرآن مجید کروا رہا ہے وہ اس طرح سے شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ ماہ مبارک رمضان روزوں کا مہینہ ہے بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا یعنی ماہ مبارک رمضان کا تعارف نزول قرآن کے ذریعے سے ماہ مبارک کو جو اتنی عظمت حاصل ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن تمام دنوں سے بہتر ہے جس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہے جس کے لمحے تمام لمحوں سے بہتر ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ نزول قرآن ہے نزول قرآن کی وجہ سے ماہ مبارک کو یہ عظمت حاصل ہے اور آج آج ہی شب قدر ہے نا آج ہی شب قدر ہے تو شب قدر میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا انہا انزلناہو فی لیلت القدر کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور شب قدر ہے کب ماہ مبارک رمضان تو ماہ مبارک رمضان کو جو عظمت حاصل ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے پھر روزے کیا ہیں روزے اس مہینے کا عدب ہے روزے اس مہینے کا عدب ہے کہ جب بھی اسی میں جب بھی تم ماہ مبارک رمضان کو درد کر لو اپنی زندگی میں فَلْيَسُمْ روزے رکھو تمہاری زندگی میں جب بھی ماہ مبارک رمضان آ جائے تم صحت مند ہو بیمار نہیں ہو بوڑھے نہیں ہو جس کی وجہ سے تم پر روزے ماف ہو جائیں اس قدر بوڑھے کہ روزے رکھنا ناقابل برداشت ہو جائے نہ بیمار ہو نہ بوڑھے ہو نہ مسافر ہو تو تم پر روزے واجب ہیں کیونکہ جو لوگ بیمار ہیں اور ایسے بیمار ہیں کہ اگر روزے رکھیں گے تو ناقابل تکلیف یعنی ناقابل برداشت تکلیف برداشت کرنی پڑے گی تو ان پر روزے ماف ہے لیکن جو شخص صحت مند ہے اپنے وطن میں موجود ہے سفر میں نہیں ہے اور بیمار نہیں ہے اس شخص پر روزے واجب ہے روزہ اس مہینے کا عدب ہے کس لیے عدب ہے کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا اور قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا اور قرآن سب کے لیے ہے قرآن کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے قرآن مجید فقط عالموں کے لیے نازل ہوا ہمارے بعض ذہنوں میں یہ باتیں ہیں کہ یہ جتنے دینی احکام ہیں یہ عالموں کے لیے کیونکہ ان کو کچھ کام تو ہوتا نہیں فارغ ہوتے صبح سے شام تک بس فارغ لیتے تو لہٰذا یہ نمازیں پڑھتے رہیں قرآن پڑھتے رہیں یہ قرآن پڑھنا سمجھنا اس پر عمل کرنا ہم عام لوگوں کا کام نہیں ہے یہ عالموں کا کام ہے عالموں کی بیویاں ہجاب کریں عالم داڑی چھوڑیں نماز پڑھیں جتنے احکام خدا ہیں وہ عالم کریں ہم نہیں جبکہ احکام ہم سب پر یقصہ ہیں اگر کوئی عالم ہیں اس پر کیا فجر کی چار رکعتیں واجب ہیں اس پر بھی فجر کی دو ہی رکعتیں واجب ہیں سب پر اللہ کے احکام سب پر یقصہ ہیں عالم پر کچھ زیادہ جاہل پر کچھ کم پڑھے لکھے پر زیادہ ایسا نہیں ہے احکام خدا سب پر یقصہ ہیں تو قرآن کسی خاص طبقے کے لیے یہ کہیں کہ قرآن چونکہ عربی میں نازل ہوا قرآن کی زبان چونکہ عربی ہے تو یہ کتاب عربوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے ہم جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں یا پنجابی سپیکنگ لوگ ہیں قرآن ہمارے لیے نہیں ہے عربوں کے لیے کیونکہ عرب پڑھ کے سمجھ سکتا ہے اس کو یا وہ پڑھ کے سمجھ سکتا ہے جو عالم ہیں عربی پڑھ کے جو سمجھ جائے جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے قرآن نہ عربوں کے لیے ہے نہ عالموں کے لیے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسی آئے مبارکہ میں شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا قرآن کیا ہے خدا للناس قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت یہ خود قرآن کا تعرف کون کروا رہا ہے خود قرآن کروا رہا ہے ہمارے ذہنوں میں قرآن شاید وہ کتاب ہو جو بیماروں پر پڑھ کر ہونک دی جائے یا مردوں پر پڑھی جائے کل جیسے عرض کر رہا تھا کہ قرآن پھر بھی خوش قسمت کتاب ہے نہجل بلاغہ کے مقابلے میں کیونکہ کم از کم مردوں پر تو پڑھی جاتی ہے قرآن لیکن نہجل بلاغہ کو تو مردوں پر بھی نہیں پڑھتے تو قرآن مجید قرآن مجید کا ایک دیفنیشن ذہن میں بٹھا لیجئے ہمیشہ کے لیے پتھر کی لکیر کی طرح آپ نے ذہن پر نقش بنا لیجئے قرآن کتاب ہدایت جیسے ہی قرآن آپ کے ذہن میں آئے فوراں اس کا دیفنیشن ذہن میں آجا ہے قرآن کتاب ہدایت قرآن نہ جغرافیہ کی کتاب ہے قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے قرآن نہ تاریخ کی کتاب ہے قرآن میں یہ سب ہوں گے قرآن میں تاریخ ہوگی قرآن میں سائنس ہوگا لیکن نزول قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں ہے قرآن نازل ہوا ہدایت کے لیے اور اگر سب کچھ ہو ہدایت نہ ہو تو قرآن کا مقصد حاصل نہیں ہے قرآن سے سائنس کی باتیں لی جاری قرآن سے جغرافیہ کی باتیں لی جاری سب کچھ قرآن سے لیا جارا اگر نہیں لیا جارا تو وہ ہدایت نہیں لی جاری تو پھر قرآن کا مقصد حاصل نہیں قرآن سائنس کے فارمولے ثابت کرنے یا تاریخ کے قصے بیان کرنے کے لئے نازلنے وہاں قرآن ہدایت کے لئے نازل ہوا بشر ہدایت لے انسان ہدایت لے اس سے خدل لن ناس کوئی خاص طبقہ نہیں ناس کا مطلب عام معمولی انسان اب یہ جو تصور ہے کہ قرآن مجید کسی خاص طبقے کے لئے ہے بس وہی طبقہ پڑھے وہی طبقہ سمجھے وہی طبقہ عمل کرے یہ غلط فہمی ہے اس کو ذہنوں سے نکالنے کی ضرورت ہے قرآن سب کے لئے ہدا لن ناس بعض جگہ ہدا لن ناس کہا گیا بعض جگہ ہدا للمتقین کہا گیا کہ یہ قرآن قرآن کی جو ابتدائی آیتیں سورہ بقرہ کی ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعْبَ فِي ہدا للمتقین یہ کتاب متقیوں کے لئے ہدایت ہے ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ عام لوگوں کے لئے ہدایت ہے ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے ہدایت سب کے لئے ہے لیکن ہدایت لے وہی سکتا ہے جو متقی ہے ہدایت لے وہی سکتا ہے جو متقی ہے اور روزوں کا مقصد خود قرآن نے بیان کر دیا کہ روزیں تم مومنوں پر واجب کر دئیے گئے کیسے جیسے پہلے والی قوموں پر واجب تھے کیوں تاکہ تم متقی بن جاؤ روزوں کا مقصد کیا ہے روزوں کا مقصد بھوک پیاس آپ کو بھوکے پیاسے رکھوا کے اللہ کو خوشی ہونے والی کہ بندے میرے صبح سے شام تک بھوک پیاس برداشت کریں نہیں یہ بھوک پیاس سبب بنے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو اور اس لئے فقط بھوک پیاس کے روزے سے منع کیا گیا کہ تمہارا روزہ فقط بھوک پیاس کا روزہ نہ ہو تمہارا روزہ تقوی پیدا کرے یہ ماہ مبارک رمضان اختتام پر ہے آج بائیس تاریخ ہو گئی آٹھ دن میں یہ ماہ ہم سے رخصت ہو جائے گا آٹھ دن کے بعد ہمارے وجود میں ان روزوں کا اثر ظاہر ہونا چاہیے یہ تیس دن روزے رکھنے کے بعد آپ تیس دن پہلے روزے رکھنے سے پہلے جیسے تھے تیس دن کے بعد روزے رکھنے کے بعد بھی ویسے ہیں تو پھر روزوں کا اثر کیا ہوا اور روزوں کا اثر ہونا کیا چاہیے روزوں کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ مومن کے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور جب یہ تقوی پیدا ہو جائے گا تو قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ قرآن ہدل للمتقین ہے تو یہ روزے رکھوائے کس لیے جا رہے ہیں مومن سے روزے رکھوائے اس لیے جا رہے ہیں تاکہ مومن قرآن سمجھ سکے مومن کی سمجھ میں قرآن آ سکے فہم قرآن مومن کو حاصل ہو سکے یہ روزے اس لیے یہ روزے کا فلسفہ یہ ہے اس لیے فقط جو بھوک پیاس والے روزے ہیں اسے معصوم نے کہا امام جعفر صادق علیہ السلام جب تم روزے سے ہو تو تمہاری آنکھیں بھی روزہ ہونا چاہیے تمہاری زبان بھی روزہ ہونا چاہیے تمہارے ہاتھ بھی روزہ ہونا چاہیے تمہارے پیر بھی روزہ ہونا چاہیے یہاں تک کہ تمہارا دل بھی روزہ ہونا چاہیے فقط بھوک پیاس کا روزہ نہیں آنکھیں بھی روزے سے ہو یعنی وہ کام جو اللہ نے ان آنکھوں کو منع کیا ہے دیکھنے سے حرام بجے انسان اور یہ بچنا آسان نہیں ہے کوشش چاہتا ہے اللہ کی مدد چاہتی ہے اور اگر بندہ کریں بندہ کوشش کریں بندہ ایک قدم اللہ کی طرف آگے بڑھائے اللہ دس قدم اس کی طرف آگے بڑھائے بندہ کوشش کرے ابتدا میں کہ مجھے حرام کی طرف نہیں دیکھنا ہے اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے مجھے اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بچانا ہے آگے چل کر خود پروردگار اس کے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ کبھی بندہ حرام سے بچا کر نگاہوں کو لذت محسوس کرتا حرام کی طرف نگاہ کیوں کرتا بندہ تاکہ کچھ لذت حاصل ہو جائے ہم دیکھتے کیوں ہیں نامحرموں کی طرف یا برے مناظر کے طرف دیکھتے کیوں ہیں وہ کچھ پانچ چھ سیکنڈ کی جو لذت ہے وہ حاصل ہو جائے ہمارے استاد فرماتے تھے دوسروں کی پلیٹ میں موجود کھانے کو دیکھنے سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا دوسروں کی پلیٹ میں موجود کھانے کو دیکھنے سے اپنا پیٹ نہیں بھرتا تو لہٰذا تکنے کی ضرورت نہیں ہے دوسروں کی پلیٹ میں جو کھانا ہے آنکھوں کو بچائے انسان کانوں کو بچائے زبان کو بچائے رسول اللہ کے زمانے میں ایک عورت اپنی خادمہ کو گالیاں دے رہی تھی روزے کی حالت میں رسول اللہ نے خجور پیش کیا کہا کہ میں روزے سے ہوں کہا کہ تیرا روزہ باقی کیسے ہے تو اپنی خادمہ کو گالیاں دے رہی ہے روزہ کیسے باقی ہے تیرا یعنی زبان کا غلط استعمال تو فقط بھوک پیاس کا روزہ ہمیں کئی نہیں پہنچا سکتا صرف بھوک پیاس آسی لوگی لیکن وہ روزہ جو مومن کے اندر تقوی پیدا کر دے وہ تقوی سبب بنے گا ہم قرآن مجید جب بھی کھول کر بیٹھیں گے پڑھیں گے سمجھیں گے اور قرآن کا وہ اثر جو ہونا چاہیے ہمارے اوپر وہ ہوگا جیسا ماہ مبارک رمضان سے پہلے جب پہلے اور بعد جب امام قمینی کو لوگ دیکھتے تھے رحمت اللہ علیہ کو ایک نمائع تبدیلی شخصیت میں لوگ احساس کرتے تھے کہ وہ نور جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھا اس نور میں اضافہ ہو گیا ہے اب یہ وہ شخصیت نہیں ہے جو ماہ مبارک رمضان سے پہلے تھی نور میں اضافہ ہو گیا وہ چیز ہم اپنے اندر احساس کریں کہ ماہ مبارک رمضان آئے اس طرح تو ہماری پوری عمر کے ماہ مبارک رمضان گزر جائیں گے لیکن ہم کچھ حاصل نہیں ہوگا ہم کو روزے رکھنے کے باوجود بھی اگر ان آداب کا لحاظ نہ رکھا جائیں یعنی فقط بھوک پیاس کا روزہ اگر رکھیں عمر ستر سال کی آپ کی عمر ہے تو پوری عمر میں آپ کو روزے ملیں گے پچپن سال ففٹی فائیوئیئرز اگر ستر سال اگر جی گئے خداوند عالم حیات دے دیا اور پچپن برس میں دیکھیں آپ اپنی اپنی عمروں کا جائزہ لیں کہ ہماری کتنی عمریں گزر گئی ہیں اور بالغ ہونے سے اب تک ہم روزے رکھ رہے ہیں وہ روزوں کا اثر جو ہمارے اوپر اتنے روزے اتنے سال روزے رکھنے کے بعد جو اثر ہماری روح پر ہونا چاہیے وہ ہوا یا نہیں ہوا اور اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے روزوں کا اثر مرتب ہو انسان کے اوپر فقط بھوک پیاس کا روزہ نہ ہو اور روزے رکھوائے کسی لیے جا رہے ہیں تاکہ بندے میں تقوی پیدا ہو تقوی چاہیے کسی لیے تاکہ بندہ قرآن سمجھ سکے قرآن کا نور بندے کے دل پر اپنا اثر چھوڑ سکے سلوات پڑھ دے محمد وعظیم قرآن ہدایت ہے اور ایک ڈیفینیشن میں عرض کر رہا ہوں اس کو بار بار میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو ذہن میں بٹھانے قرآن کتاب ہدایت ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی کتاب ہے ہی نہیں قرآن کیونکہ قرآن نے اپنا تعارف فقط ہدایت سے کروایا حدل للمتقین حدل لن ناس لوگوں کے لئے ہدایت متقیوں کے لئے ہدایت ہدایت سب کے لئے لے وہ سکتا ہے جو متقی ہے ہدایت لے وہی سکتا ہے جو متقی ہے اور روزے رکھوائے کس لئے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر تخوا پیدا تو ایک نمائع تبدیلی ہونی چاہیے یہ تبدیلی ہو تاکہ سال بھر ہم کو اور فقط ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنا نہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ماہ اور بہت سے یعنی غلط باتیں بھی پھیلا دی گئی ہیں جیسے ہمارے پاس یہ مشہور کیا گیا کہ اگر آپ ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو آپ پر واجب ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہی میں ختمے قرآن کریں شروع کرتے ہیں اگر سورہ فاتحہ سے آپ نے ماہ مبارک رمضان میں پڑھنا شروع کیا یہ سوپر اسٹیشس یعنی توہمات جو پھیلا دئیے گئے ہیں ہم کو اللہ کے دیے ہوئے سچے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے لیکن توہمات پر اس سے زیادہ بھروسہ ہے وہم جو پھیلا دئیے گئے ہیں ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ نے قرآن شروع کیا ضروری ہے کہ آپ ماہ مبارک رمضان ہی میں ختم کریں تو آپ کے ساتھ کچھ انہونی ہو جائے گی کچھ نقصان ہو جائے گا آپ کا اب بندے جو وہاں پر جن کے ذہنوں میں یہ بات یہ وہم بیٹھ گیا ہے وہ کرتے گئے ماہ مبارک رمضان میں جبکہ پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہوتی وہ قرآن کھولتے ہی نہیں کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں شروع کریں گے تو ختم بھی کرنا پڑے گا تو لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں کھولو ہی مت قرآن تاکہ شروع ہی نہ کریں تو ختم ہی نہ کرنا پڑے کہتے ہیں نا وہ ایک مثال دی گئی ایک بچے سے کہا گیا کہ استاد نے کہا اے لکھ کر کہا کہ اے پڑھو بچہ پڑھتا ہی نہیں اپنی اے پڑھو اے نہیں پڑھتا بار بار اسرار کرنے پر بھی نہیں پڑھتا پوچھا گیا کیوں نہیں پڑھتا اے تو سامنے سے جواب دے رہا اگر اے پڑھوں گا تو بی بھی پڑھنا پڑھے گا پورا زیت تک پڑھو گے پھر آگے پڑھنا ہی پڑھے گا لامہ اور بہت سے لوگ یہ کہہ کر کہ یہ جو شریعت کی باریکیاں ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا لہذا سیرے سے عمل ہی مت کرو جبکہ باریکیاں ہے ہی نہیں شریعت میں جتنی باتیں ہیں سب موٹی موٹی باتیں ہیں اور ہر عام انسان کو سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اللہ اپنے بندوں پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں جتنا وہ برداش نہیں کر سکتے اللہ اپنے بندوں پر وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو وہ برداش نہیں کر سکتے تو ہدایت سے مراد کیا ہے ہدایت سے مراد راستہ دکھانا میں یہاں پر اس محلے میں ہوں مجھے سالمیہ جانا ہے مجھے نہیں معلوم ہے سالمیہ کا راستہ کیا ہے آپ سے پوچھوں گا جو آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں سالمیہ کس طرح پہ بتلائیے آپ بتلائیں گے کہ میں اس طرح جاؤ آپ سالمیہ پہنچ جائیں گے قرآن کس بات کی ہدایت کر رہا ہے انسان کو قرآن کس چیز کا راستہ دکھلا رہا ہے انسان کو قرآن انسان کو اس کے مقصد قلقت تک پہنچا رہا ہے جس مقصد کے لئے ہم کو اللہ نے خلق کیا کہ وہ مقصد ہم دنیا میں آتے ہی بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لئے پیدا کیا میں کوئت آؤں اپنے ملک سے اور مجھے میں کوئت آتے ہی یہ بھول جاؤں کہ میں کس مقصد کے لئے یہاں پر آئے ویسے ہم جیسے ہی اللہ کے پاس سے یہاں آئے اپنے مقصد خلقت کو بھول گئے کہ ہم آئے کس لئے اور آج آپ سوچئے کہ آپ واقعا ہم آئے کس لئے کس لئے اللہ نے ہم کو یہاں پر بھیجا کس واسطے ہم یہاں پر آئے ہوئے کوئت میں نہیں دنیا میں کہہ رہا ہوں دنیا میں کس لئے آئے ہم مقصد کے آئے ہمارا کہ اللہ نے ہمیں اللہ فارغ بیٹھا ہوا تھا کہ چلو اب کچھ کام نہیں ہے تو کچھ بندوں کو دنیا میں بھیج دوں کہ اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے ہم کو بھیجنے کے لئے یا بغیر مقصد کے کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا یوں ہی ہم آگئے ہیں قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کر دیا کیا ہم نے تمہیں بیکار خلق کر دیا نہیں بیکار خلق نہیں ہوئے ہم مقصد کے تحت آئے ہیں اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے تحت بھیجائے ایک مقصد نہیں ہے کئی مقاصد ہے ان مقاصد کو قرآن نے جگہ جگہ ذکر کر دیا کہیں کہا ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت کے لئے معرفت ضروری ہے تو معصوم نے کہا کہ معرفت انسان کا مقصد ہے کیونکہ معرفت کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی اس لئے رسول اللہ نے کہا کہ دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی ایک وہ عالم جو جانتا ہو لیکن عمل نہیں کرتا اور ایک وہ جاہل جو جانتا نہیں ہے لیکن عمل کرتا ان دونوں نے میری کمر توڑ دی یعنی معرفت رکھتے ہوئے معرفت پر عمل نہیں کرنا اور معرفت رکھے بغیر عمل کرنا تو اللہ نے ہمیں جو بھیجا وہ اپنے مقصد خلقت کو پانے کے لئے مقصد خلقت کیسے حاصل ہوگا اصل الٹیمیٹ مقصد اللہ کا ہم کو دنیا میں بھیجنے کا یہ ہے کہ قرب خداون حاصل ہو جائے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے اس لئے ہر عبادت جو ہم کرتے ہیں چاہے ہم نماز پڑھیں چاہے ہم روزہ رکھیں چاہے ہم خیرات کریں چاہے ہم تلاوتِ قرآن کریں جو عبادت ہم انجام دے اس عبادت کے لئے کیا کہا گیا ہے نیت ہماری کیا ہو قربتن الاللہ البتہ زبان سے نہیں زبان سے تو کہہ رہے ہوتے ہیں قربتن الاللہ نماز پڑھ رہا ہوں لیکن دل میں ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر احساس کریں گے یہ بندہ نیک ہے زبان سے ادا ہونے والی چیز کا نام نیت نہیں ہے ارادے کا نام نیت ہے ہماری پوری فکر زبان سے ادا ہونے والی نیت کا اس لئے جب بھی شب خدر آتی ہے فوراں مولانا بتائیے یہ نیت کیا ہے آج کے نماز کی نیت کیا ہے تو جب تک وہ انڈیا میں یہ زیادہ چیز ہے پتہ نہیں دوسری جگہوں پر وہ پوچھے نیت بتائیے فوراں نیت کیا کرنا ہے تو وہ مولانا بلتے ہیں دو رکت نماز پڑھتا ہوں میں خربتن الاللہ شب خدر کی دو رکت نماز پڑھتا ہوں میں خربتن الاللہ وہی چیز کو دھوراتا ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ نیت ہو گئی نیت زبان زبان سے گرچے خربتن الاللہ کہہ رہا ہوں لیکن مقصد خربتن الاللہ نہیں ہے ارادہ خربتن الاللہ کا نیت تو وہ نیت خربتن الاللہ نہیں ہے فقط زبان سے دھورا لینے کا نام نیت نہیں ہے آپ کا انٹینشن کیا ہے آپ واقعاً عبادت کس مقصد کے لئے کر رہے ہیں وہ اہم ہے اس کو کہتے ہیں نیت خربتن الاللہ خرب خداون اللہ سے قریب ہونا اور اللہ سے قریب آپ میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں جسمانی اعتبار سے میرے ایک میٹر یا دو میٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ خربت مقصود ہے اللہ سے قریب ہونے کا مطلب کہ اللہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور ہم اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو پھر اللہ تو جسم ہو گیا جبکہ اللہ جسم نہیں ہے کہ اللہ ایک جگہ بیٹھا ہوا ہو اور ہم اللہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات سے قریب ہو جائے بندہ کیونکہ اللہ جسم نہیں ہے اس سے قریب نہیں ہوا جا سکتا اللہ اگر رحمان ہے تو اس کی رحمانیت کی صفات بندے میں پیدا ہو جائے اللہ اگر رحیم ہے تو اس کی رحیمیت کی صفات بندے میں پیدا ہو جائے خوربِ خداون سے مراد یہ ہے اللہ اپنے بندے کو زمین پر اپنا خلیفہ دیکھنا چاہتا ہے خلیفہ کا مطلب کیا ہے خلیفہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے اندر موجود صفتیں جس حد تک ممکن ہو سکے بندہ وہ صفتوں کو اپنے اندر قسم کرے اپنے وجود میں لائے اور اللہ کی صفتیں بندے کے ذریعے سے ظاہر ہو یہ قربِ خداون سے اللہ سے قرب کے معنی یہ ہے اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو خود اپنے جیسا بنا دی وہ جیسا ہے وہ جس طرح سے بندوں پر رحم کرتا ہے وہ تمام صفتیں جو اللہ میں موجود ہیں بندہ امکان بھر اپنی کوشش کے نتیجے میں جس حد تک اس کے لئے ممکن ہیں وہ صفتیں بندہ حاصل کریں یہ ہے قربِ خداون تو ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانا اللہ نے جس مقصد کے لئے بھیجا ہے اس مقصد کے لئے اس مقصد تک پہنچے بندہ اور پہنچ سکتا ہے یہ ناممکن کام نہیں ہے ارز کیا کہ پروردگار کوئی کام اپنے بندے کے سپرد نہیں کرتا جو ناممکن ہو یہ ناممکن کام نہیں ہے یہ ممکن کام ہے اور ہر بشر کے لئے ممکن ہے مگر یہ کہ وہ دیبانہ ہو ہر بشر کے لئے ممکن ہے اور خوران جو کتاب ہے وہ منشور حیات ہے منشور کس کو کہتے ہیں منشور کہتے ہیں آپ ایک اورگنائزیشن بنائیں ایک ملک تشکیل پاکستان آپ نے ایک ملک تشکیل دیا ملک بنایا آپ نے پہلا کام کیا کیا اس ملک کا آئین بنایا کہ یہ ملک کم قانون کس قانون پر عمل کرے گا ملکی قانون کو کیا کہتے ہیں آئین کہتے ہیں نا دستور کانسٹیٹیوشن ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا نہ صرف ملک ہر تنظیم کا اپنا قانون ہوتا اور وہ قانون مرتب ہوتا مقاسد کو نظر میں رکھے کہ یہ تنظیم بنائی گئی ہے آپ یہاں پر آئے ہوئے ہیں آپ کا بھی ایک مقصد ہے میں یہاں پر آئے ہوئے ہوں میرا بھی ایک مقصد ہے بغیر مقصد کے ہم آئے ہوئے نہیں ہیں اور ہم اپنے اپنے مقصد سے بخوبی باخف ہیں کہ میں کس مقصد کے لئے آیا ہوا ہوں اور آپ کس مقصد کے لئے آئے ہوئے ہیں آپ کا دل بہتر جانتا کہ آپ کس مقصد کے لئے یہاں آئے ہوئے ہیں میرا دل بہتر جانتا کہ میں کس مقصد کے لئے یہاں آیا ہوا اور ہمارا خدا بہتر جانتا یہ تنظیم یہ ملک جب بنتا آئے تو کانسٹیٹیوشن تیار ہوتا وہ کونسٹیوشن کیا تیہ کرتا کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہم کو پہنچنا کہاں ہے اور اس مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹیں کیا ہیں قرآن مجید انسان کی حیات کا منشور ہے منشور حیات یعنی زندگی کا منشور یعنی انسان کا انسان کو بالآخر کہاں پہنچنا ہے یہ قرآن مجید تیہ کرے گا اس لئے جو کہا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم ہماری آمد ہم آئے بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہماری بازگشت ہمیں لوڑ کر واپس جانا بھی اللہ ہی کی طرف تو لہٰذا جب اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے تو جتنے دن یہاں پر رہنے والے ہیں کہ بہت بڑا عرصہ نہیں ہے بہت ہو گیا سو سال عمر کر لیں گے لیکن یہ سو سال جو عمر کرنے والے ہیں یہ عمر کس طرح بسر ہونی ہے یہ زندگی یہ حیات کس طرح بسر ہونی ہے یہ قرآن مجید تیہ کرے گا تو قرآن مجید تھا منشور حیات ہم نے اس کو کیا بنا دیا کہ قرآن کھلتی ہے حیات کے بعد حیات جب ختم ہو جاتی ہے تو قرآن مجید کھلتی ہے منشور حیات کو کھولا ہی اسی وقت جاتا ہے جب حیات ختم ہو جاتی ہے یعنی مردے پر پڑھنے کے لئے جبکہ یہ کتاب زندوں کے لئے ہے مردوں کے لئے بھی عیسال سواب ہو جائے گا لیکن اصل زندوں کو سنانا ہے حاصل زندوں کے لئے ہے یہ کتاب زندگی ہے قرآن مجید اور رسول اکرم کا جو اللہ کی بارگاہ میں شکوا ہے ربی پروردگار میری قوم نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا پیٹ کے پیچھے نظر انداز کر دیا ایک واقعہ جو خود میرے ساتھ پیش آیا سناؤں گا تو یقیناً آپ کے لئے بڑی حیرت کا سبب بنے گا کہ قرآن کی اہمیت ہمارے پاس کتنی ایک مرتبہ ایک مومن کے گھر جانا ہوا کچھ باتچیت ہو رہی تھی کچھ کسی کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا باتچیت ہوئی کام ختم ہو گیا نکلنا چاہ رہا تھا بارش شروع ہو گئی جب بارش شروع ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ بارش جب رک جائے گی تو آپ چلے جانا ابھی بیٹھ رہی ہے تو میں نے کہا خالی کیوں میڑوں آپ کے بچے ہیں تو کہا ہاں بچی ہے گھر میں تو کہا اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے ہاں قرآن پڑھنا آتا ہے میں نے کہا قرآن مجید لائیے تاکہ اس کو پڑھا کر دیکھیں کہ قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں یا کس حد تک صحیح پڑھتی وہ مومن اٹھے اپنے بیڈروم میں گئے جا کر وہاں پورا بیڈروم تلاش کر لیا قرآن مجید نادارت نہیں وہ بچارہ غریب مومن تھا تھے ہی دو کمرے ایک بیڈروم تھا ایک سٹور روم تھا جس میں پورا سامان رکھا ہوا تھا بیڈروم سے نکل کے سیدھا سٹور روم میں گئے اور اسٹور روم میں بنے ہوئے تھے وہ جو سامان رکھنے کے لئے اونچائی پہ بناتے ہیں منچان کہتے ہیں ہم لوگ اس کو کہ وہ سامان جو کبھی استعمال نہیں ہوتا مثلا سال میں ایک بار ایک برطن استعمال ہونا ہے بڑا دیگ ہے وہ سال میں ایک بار نکلنا ہے مجلس کے موقع پر یا کسی اور موقع پر تو اس کو اوپر رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ اس کو استعمال میں نہیں ہے وہ برطن اب وہ ایک سٹول لے جا کر اس کے اوپر تلاش کر رہے ہیں اس منچان پر کہ وہاں پہ قرآن رکھا ہوا یا نہیں یعنی قرآن ایک ایسی شئے ہے ان کے نزدیک جو کبھی نکلنا نہیں ہے اور اس کو ایک ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ ہاتھ انسان کا بندے کا پہنچے ہی نہیں وہاں پر کیونکہ اس کو نکلنا کب ہے اس کو نکلنا اسی وقت ہے جب گھر میں کوئی فوت ہو جائے اور گھر میں روز روز تو کوئی فوت ہوتا نہیں البتہ بدخسمتی سے اس کو وہاں پر بھی قرآن نہیں ملی وہ جگہ جہاں پر ناقابل استعمال چیزیں رکھی جاتی ہیں وہاں پر بھی تلاش کرنے کے بعد اس مومن کے گھر سے قرآن نہیں ملی یہ قرآن کی اہمیت ہمارے نزدیک ہے جو کتاب زندگی ہے وہ قرآن وہ کتاب جو نجات کے لئے آئی بھی ہے تو رسول اکرم کا جو شکوہ ہے وہ بجا ہے پروردگار میری ہی قوم نے کوئی اور قوم نے نہیں میری ہی قوم نے تیری کتاب کو قرآن مجید کو نظرانداز کر دیا پیٹ پیچھے ڈال دیا یہ مہجوریت قرآن کی مہجوریت کہتے ہیں چھوڑ دینا کسی چیز کو کسی چیز کو ترک کر دینا اسی سے ہجرت ہے رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے مکہ کو چھوڑ دیا رسول اللہ نے چھوڑ کر مدینے کی طرف گئے تو مکہ ہو گیا مہجور یعنی رسول اللہ نے چھوڑ دیا مکہ اسی طرح ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو جو چیز چھوڑ دی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مہجور قرآن ہمارے درمیان مہجور ہے ہم نے چھوڑ دیا ہے قرآن کو جبکہ ہونا کیا چاہیے منشور حیات ہے قرآن مجید ہماری حیات میں ہماری زندگی میں قرآن کا وجود ظاہر ہو آپ دیکھیں رسول اللہ کی زندگی کو لکھ دیا جائے امیر المومنین کی اور دوسرے ائیمہ کی زندگی کو لکھ دیا جائے کیا بن جائے گا رسول اللہ کی زندگی کو لکھ دیں گے تو قرآن بن جائے گا امیر المومنین کی زندگی کو لکھ دیں گے تو قرآن بن جائے گا ہماری زندگی وں کو لکھ دیں گے تو کیا بن جائے گا کیا بنے گا اور بننا کیا چاہیے تو قرآن ہماری زندگی وں کو ہے حتی ہماری مذہبی محفلوں میں بھی قرآن یہاں پھر بھی تھوڑا سا شعور ہونے کے نتیجے میں قرآن پڑا جارا لیکن وہاں جب ہماری حسین کے نام پر مجلس شروع رہی لیکن اس کا آغاز اللہ کے کلام سے نہیں ہوتا نا ہونے دیتے رکاوٹ بن جاتے یہ قرآن پڑھیں گے تو دیر ہو جائے گی قرآن مت پڑھیں آپ قرآن پڑھیں گے مجلس میں دیر ہو جائے گی اور قرآن کوئی سنتا نہیں آپ پڑھیں مت قرآن حسین کی قربانی کس لیے ہے حسین کی قربانی غیر خدا کے لیے ہے غیر اللہ کے لیے حسین کے حسین کی قربانی حسین کا وجود سب کچھ حسین کا اللہ کے لیے لیکن حسین کی مجلس کا آغاز قرآن سے نہیں ہونے دیتے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں پہ نہیں قرآن نہیں پڑھا جائے گا کچھ اور پڑھو کلام پڑھو کسی شاعر کا کلام پڑھو قرآن نہیں قرآن بوریت کا شاعر کا کلام پڑھو لوگ محضوز ہوتے اس سے لذت اٹھاتے کیوں لذت اٹھاتے کیونکہ قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہے جو فقط زبان کی لذت جانتا ہو جو فقط پیٹ کی لذت جانتا ہو اور جو فقط پیٹ کے نیچے کی لذت جانتا ہو اس کو مانوی لذتوں کا کوئی احساس وہ سب کچھ اسی کو سمجھتا ہے جو روح کی لذت سے واقف نہیں روحانی لذتوں سے نماز میں کیا لذت ہے روزے میں کیا لذت ہے اللہ کے ذکر میں کیا لذت ہے جو ان لذتوں سے نا واقف ہے اس کو فقط زبان کی لذت ہی لذت دکھتی اس آنے لگے جس کو اللہ کے ذکر میں لذت آنے لگے یہ تمام لذتیں اس کے لئے ہیچ ہیں اللہ کے ذکر کی لذت اس کا مزا نہیں چکھا ہوا بہت سے کھانے ایسے ہیں جس کا مزا ہم نے چکھا ہوا نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بریانی ہی سب سے ٹیسٹی چیز ہے دنیا میں کیونکہ بریانی سے اوپر کی چیز ہم نے ٹیسٹ نہیں کی تو ہم نے اپنے جسم کو فقط جسمانی لذتوں کا عادی بنا دیا ہے زبان کی لذت پیٹ کی لذت جن سے لذت وہ جو ماندی لذت ہیں وہ چکھائی نہیں ہیں جب چکھائی نہیں تو اس کی اہمیت سے بھی واقعی لیکن اگر ایک بار وہ لذت حاصل ہو جائے تو انسان اللہ سے دعا کرے کہ وہ لذت مجھ سے نہ چھینے پائیں اور وہ لذت ہے بھی دیر پا آپ دیکھ لیں جتنی لذت ہیں کتنا جلدی گزر جاتی ہیں زبان کی لذت کھانا حلق زبان سے حلق میں چلے گیا لذت ختم جنسی لذت کتنی دیر ہوتی ہے جنسی لذت اس کے بعد ختم لیکن روحانی لذتیں نہ وہ ایک منٹ کی ہوتی نہ دو منٹ کی ہوتی نہ دس منٹ کی ہوتی دیر پا لذتیں ایک بار اس لذت کا احساس ہو جائے ایک بار انسان ذکر خدا سے وجد میں چلا جائے تو باہر آنا نہیں چاہتا اس حالت سے باہر آنا نہیں چاہتا کیونکہ اس لذت کو ہم نے چکھا نہیں تو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ لذت لذت ہے ہی نہیں کیونکہ وقت جسمانی لذتوں سے آشنا ہیں روحانی لذتوں کی طرف توجہ نہیں ہیں لیکن جسمانی لذتوں کو اگر انسان کم کر دے تو پروردگار عالم اس کے اس کو چشم برزخی عطا کر دیتا یعنی وہ چیزیں جو لوگ مرنے کے بعد دیکھتے یہ اپنی زندگی میں دیکھنا شروع کر دیتا لیکن اس کے لئے تھوڑا لذتوں کو کم کرنا پڑے گا ایک استاد وہاں پہ بیان کرتے تھے قم میں وہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ سید عبدالکریم کشمی ایک عارف گزرے ترک لذت کرنے کے نتیجے میں آپ دیکھیں ترک لذت یہاں پتا نہیں کیا ہے لیکن بعض مقامات میں انڈیا میں دس دن جو ماہ محرم کے ہوتے ہیں ابتدائی دس دن گوشت نہیں کھاتے لوگ ماہ محرم حرام نہیں ہے البتہ بعض لوگ وہی وہم کا شکار ہو کہ اس کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے وہ بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں کہ حرام ہے کھا لیں گے تو کچھ رجت پڑ جائے گی الٹا ہو جائے گا کچھ نقصان ہو جائے گا لوگ بزرگوں نے یہ شروع کرا تاکہ انسان گوشت کھانے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا لہٰذا ان دنوں میں ڈال دی جاتی زیادہ تر ازاداروں کو تاکہ ڈال خاص طور پر مسور کی ڈال مسور کی ڈال سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اس سے آنسو بنتے ہیں شقی نہیں ہوتا ہے انسان گوشت کھانے کے بعد انسان کا دل زیادہ گوشت کھانا شروع کر دیں زیادہ ضرورت سے زیادہ تو انسان کا دل شقی ہو جات تو ترک لذت ماں پہ کرتے ہیں دس دن تک گوشت نہیں کھاتے البتہ عرض کیا کہ وہ کوئی وجوب شرعی نہیں شریعت کی طرف سے لوگ احترام ایک عدب کے طور پہ یہ کام کرتے ہیں سید عبدال کریم کشمیری کو ترک لذت کے نتیجے میں انسانوں کی حقیقت نظر آنے لگی انسانوں کی حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں شہوت پرست ہوں تو شہوت کا سمبل جو جانور ہے میں وہ اگر میں شکم پرست ہوں تو شکم پرستی کا سمبل جو جانور ہے میں وہ اور اہل مانا کو عرفہ کو انسانوں کی حقیقت نظر آ جائے تھی یعنی ان کو بعض لوگ جانور نظر آ رہے تھے بعض لوگ جانور نظر آ رہے تھے اور وہ ایک جگہ نماز بھی پڑھاتے تھے نماز پڑھا کے وہ پلٹ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک کتہ ہے کوئی بلی ہے کوئی خنزیر تشویش میں پڑھ گئے یعنی کراہت بھی کرنے لگے اور اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں سے کراہت کی جائے مگر یہ کہ وہ فاسق ہو جائے بلکل کھل کر اللہ کے مقابلے میں آ جائے انہوں نے اپنی استاد سے اپنی یہ قیفیت بیان کی کہ لوگ مجھے جانور نظر آرہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک یہ قیفیت آپ سے چلی جائے آپ ایک کام کیجئے کہ آپ گھر جا کے کباب کھا لیجئے ایک دو بار انہوں نے کباب کھایا وہ حالت ان سے رخصت یعنی لذتیں انسان یعنی دنیاوی لذتیں جسمانی لذتیں روحانی لذتوں میں رکاوٹ البتہ حلال حلال حد تک نہیں پروردگار خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کس نے ہماری حلال کردہ چیزیں تم پر حرام کر دی لیکن حلال لذتیں ہی اگر حد سے تجاوز کر جائے کہ انسان لذت پرست ہو جائے زبان کی لذت کا یعنی زبان کی لذت کا عاشق ہو جائے پیٹ کی لذت کا جائے تو پھر وہ مانوی اور روحانی لذتیں نہیں چک سکتا احساس نہیں ہوتا انسان ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نماز میں لذت نہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن میں لذت نہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جسمانی لذتوں کے دلدادہ ہوگئیں ہم ہم فقط زبان کی لذت سمجھتے ہیں ہم فقط پیٹ کی لذت دنسی لذت تو قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے اور اس کے سمجھنے کے بعض آداب ہیں اور اگر ان آداب کا لحاظ کر لیا جائے تو پروردگار پروردگار جو ہیں ہمیں قرآن کے نور سے نوازے گا قرآن کا نور ہمارے دل پر اترے گا جب قرآن کا نور دل پر اترے گا دل سے آزا جوارے کو منتقل ہوگا اور ہمارے آزا و جوارے سے جو عمل صادیر ہوگا وہ نورā ہوگا ہمارے آزا ہو جو عمل اور جب آزا و جوارے سے نورانی عمل صادر ہوگا پورے معاشرے کو نورانی کر دے گا پورے معاشرے کو وہ عمل نورانی بنا دے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار یا اللہ ماہ مبارک رمضان ہم سب کے گناہانِ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے سب کی جان مال عزت و عبر و ایمان کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنہی مرجع علی خدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما پروردگارہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما محبت اہل بیت کی شما جو ہمارے سینوں میں روشن ہے ہر آن اس کی حدت تنویر میں اضافہ فرما جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اتا فرما جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو پریشانے حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو بے علم ہیں انہیں علم نافع اتا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد سالح اتا فرما پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما پروردگارہ ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما پروردگارہ ہماری مختصر سی نمازوں ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ شب قدر کو درک کرنے کی توفیق اتا فرما حضرتِ حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے جملہ مرمو مومنین و مومنات بلخص شہداء اسلام شہداء ملدت جعفریہ امام الشہداء امام راہل امام قمیل رحمت اللہ علیہ وسلم ملدت جعفریہ